ایک چیلنج ہوتا ہے ایک مقابلہ ہوتا ہے لیکن میں اس مقابلے کا سامنا کرنے کے لیے بلکل تیار ہوں تنظیم نے مجھے ہدایت دی الیکشن لڑنے کی اور میں میدان میں اتر جاؤں گا جہاں تک پچھلے دنوں ترنچوک صاحب کی جو میٹنگ ہوئی میں بہت شکر گزار ہوں ترنچوک صاحب کا کیونکہ جو ابھی تک ہم دبی الفاظوں میں کہہ رہے تھے انہوں نے سارا جو ہے لوگوں کے سامنے کھلم کھلا کر دیا ہے اور اب تو یہ ثابت ہوا ہے کہ چاہے وہ پرپیلز کانفرنس ہو چاہے اپنی پارٹی ہو وہ بی جے پی کے ہی اشاروں پر کام کر رہے ہیں اس لیے میں نے شروع میں ہی جب پریس کانفرنس کی شروعات میں میں نے کہا کہ میرا مقابلہ جو ہے کسی ایک انڈیویجول سے نہیں ہے فرد سے نہیں ہے میرا مقابلہ جو ہے بی جے پی کے ساتھ ہے اور مرکز کی حکومت کے خلاف ہے آپ ان سے پوچھئے کہیں ایسا نہیں تو کہ وزیراعظم صاحب جو کہتے ہیں اور جو جانتے ہیں کہ حقیقت ہے دونوں میں فرق ہے کیونکہ اگر وزیراعظم صاحب ابھی جمہو میں ہیں جمہو میں انہوں نے تقریر کی تقریر کے دوران انہوں نے کئی ساری باتیں کی انہوں نے یہ کہا کہ جمہو کشمیر میں جو بھی ابھی تک تباہی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں میں ایک سیکنڈ کے لیے اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں الگ کہ تین ہزار سے زیادہ نیشنل کانفرنس کے جو ہیں ورکر نیشنل کانفرنس کے میرے سینئر ساتھی وہ قربان ہوئے اس ملٹنسی کے دوران وہ اس لیے قربان ہوئے کیونکہ ہم نے ملک کا ساتھ نہیں چھوڑا ہم نے اگر جمہو کشمیر کی تباہی کرنی ہوتی تو میرے ساڑھے تین سو ساڑھے تین ہزار چار ہزار ساتھی جو ہیں وہ قربان نہیں ہوتے میرے اتنے سارے ساتھی اس لئے قربان ہوئے کیونکہ ہم نے ملک کا ساتھ نہیں چھوڑا لیکن چلیے اس چیز کو ایک منٹ کے لئے بھول جاتے ہیں اگر واقعی جو وزیر آزم صاحب کہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ یہاں کی تباہی کے ذمہ دار ہم ہیں یہاں ترقی نہیں ہوئی تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں 2019 کے بعد لوگ بہت خوش ہیں 2019 کے بعد لوگوں نے ترقی دیکھی لوگوں نے روزگار دیکھا لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے ایک روشنی کے طرف وہ لے گئے تو امیدوار اتارے نا میدان میں بی جے پی کیا امیدوار کیوں نہیں اتر رہا ہے ترن چوب صاحب کو پیپلز کانفرنس یا اپنی پارٹی کی مدد لینے کی ضرورت کیوں وہ پیچھے سے کیوں رسی اللگام پگڑے ہوئے ہیں میدان میں اتارے اپنی تینوں امیدوار ہم بھی دیکھیں کہ وزیر آزم صاحب کی تقریر میں کتنا گم ہے اور کیا واقعی زمینی سطح پہ اس کا کوئی نام و نشان ہے یا نہیں ہے پی ای جی ڈی کبھی الیکشن کے لیے نہیں بنی تھی ہم کم از کم میں نیشنل کانفرنس کی بات کروں ہم نیشنل کانفرنس والے پی ای جی ڈی میں سیٹوں کے لیے نہیں آئے تھے ہم پی ای جی ڈی میں آئے تھے ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اب اگر پی ای جی ڈی میں کچھ لوگوں نے شمولیت کی سیٹوں کے لیے تو یہ سوال آپ کو ان سے کرنا ہوگا ہم سیٹوں کے لیے نہیں آئے تھے ہم نے پی ای جی ڈی کو سیٹوں کے بطوارے کا ایک ذریعہ نہیں بنایا جہاں تک پارلومنٹ کے الیکشن کی بات اگر ہم کریں دیکھنا آپ کو ڈی ڈی سی کے الیکشن یاد ہیں مجھے تو اچھی طرح سے یاد ہیں ہم نے ڈی ڈی سی کے الیکشن میں ایک فارملا اختیار کیا فارملا کے تحت ہم نے یہ تیہ کیا کہ دوہزار چودھا کے جو اسیمبلی کے نتیجے ہیں ان نتائج کے بنیاد پہ ہم ڈی ڈی سی کے مینڈیٹ بانٹیں گے جہاں پہ پی ڈی پی یا پیپلز کانفرنس کے ایمیلے جیتے تھے وہاں پہ ڈی ڈی سی کے امیدوار وہ اتاریں گے جہاں نیشنل کانفرنس کا امیدوار جیتا وہاں سے نیشنل کانفرنس کا جو ہے ڈی ڈی سی کا امیدوار اترے گا ہم نے پارلیمنٹ میں بھی وہی فارملا اختیار کیا جہاں تین نیشنل کانفرنس کے امیدوار جیتے وہاں تین نیشنل کانفرنس کے امیدوار پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے آئے جہاں پہ بی جے پی جیتی تھی ان سیٹوں پہ ہم نے بحث کی کانگریس نے وہ تینوں سیٹوں اپنے پاس رکھی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے آپ انتظار کریے ہمارے جلسوں میں آئیے آپ کو خود بخود پتا چلے گا ہم لوگوں کے پاس کیا لے کے جا رہے ہیں ہم انڈیا الائنس کا ایجنڈا لے کے جا رہے ہیں ہم اپنا ایجنڈا لے کے جا رہے ہیں ہم دلی کی جو تانہ شاہی رہی ہے اس کے خلاف لوگوں میں جا رہے ہیں جو جمہو کشمیر کے لوگوں کو بے عزت کیا گیا پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد ہم اس کو الیکشن میں لے کے جا رہے ہیں جو ہماری شناکت پہچان ہماری نشانی ہمارا وقار سارا کچھ ہم سے چھینہ گیا ہم اس کو لے کے میدان میں جا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کا سپورٹ حاصل ہوگا اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو کیا کچھ لوگوں کو نئے دیکھیں گے اس الیکشن میں ہمیں اقتدار کی کوئی امید نہیں ہے کیونکہ ہم صرف تین سیٹ پر لڑ رہے ہیں اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ پانچ سے زیادہ سیٹوں پہ جو ہے وہ تینات ہوتی ہے ہمارے تین سیٹوں سے اقتدار میں کوئی خاص تبدیلی آئے گی نہیں اقتدار والی الیکشن جو ہے وہ اگست سبتمبر میں ہوگی اس دوران آپ مجھ سے یہ سوال کریے میں اس سوال کا اس وقت جواب دیکھوں